بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو سب دوستوں کے لیے بہت ہی اپورٹنٹ ہے بہت ہی زبردس انفرمیشن ہے اس جوب سے ریلیٹڈ تو یہ ویڈیو کو آپ نے زور کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ ایزلی اس جوبے اپلائی کر سکیں اگر آپ کو کسی بات کی سامنے نہ لگے اگر کوئی بھی کوسن ہو اس جوب سے ریلیٹڈ تو مجھے کمینٹ سیکشن میں آپ زورت آئے انشاء اللہ آپ کو میں لازمی اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور د سبسکرائب لازمی کر لیں ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کے پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزیدی طرح کی نئے نئے جوب کی انفرمیشن آپ کو ڈیلی ہمارے اس چینلنگ کے پر آپ کو ملتی رہے اور آپ ڈیلی ہر جوب سے یہاں پر اپ ڈیٹ رہ سکیں تو یہاں پر دوستو آپ نے سیمپل کرنا یہ ہے یہاں پر آپ کو اس ایڈ کا لنک مل جائے گا کومنٹ بوکس میں اور ویڈیو مجھے ڈسکپچر میں وہاں اس کلک کر کے آپ اس کو ایزلی او پر مل جائے گی پہلی پوست یہاں پر ریٹر کی ہے پلیننگ کی پوست ہے اس کے بعد فائننس کی پوست ہے ریٹر مارکٹنگ کی پوست ہے ڈیپٹری ڈریکٹر ہیومن ریسورسز کی پوسٹ ہے ڈیپٹری ڈریکٹر لینڈز کی پوسٹ ہے اس طرح سے نیچے جتنی یہ تمام پوسٹ ہیں یہ تمام ڈیپٹری ڈریکٹر کی ہیں اور ان کا جو بی پی ایس کیل ہے وہ نائن ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ جس بھی پوسٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی اس کی ریکوارمنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی یہ پوسٹ ہیں یہ تمام پوسٹ یہاں پر ایک ہی ویکنسیز ہے ہر دپارٹمنٹ میں اس کے بعد یہاں پر اس کولم میں آئے گا تو یہاں پر دوستہ آپ کو بتائے گی آپ کی کوالیفکیشن کے کس پوسٹ کے لیے کتنی کوالیفکیشن یہاں پر ہونے چاہیے اگر یہاں پر دوستہ آپ اپلائی کرتے ہیں ڈیپٹری ڈریکٹر پلائننگ کے لیے پہلی جو پوسٹ ہے اس کے لیے بھی کوالیفکیشن ایم بی اے ایم پی اے ماسٹر ان ایکنومکس آر اینڈ ایرلیمنٹ ایریا اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں ڈیپٹری ڈریکٹر فائننس کے لیے اس کی ایک پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کوالیفکیشن ایم بی اے فائننس سی اے یا اے سی سی اے آپ کی کوالیفکیشن ہونے چاہیے اس کے بعد نمبر تھرڈ پر ڈیپٹری ڈریکٹر مارکٹنگ کی پوسٹ ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں جس میں بھی آپ کے ایم بی اے مارکٹنگ میں آپ کی کوالیفکیشن ہونے چاہیے اسی طرح سے نیچے جتنی پوسٹ ہیں ہر پوسٹ کی یہاں پر آپ کو کوالیفکیشن بتا دیگی ہے اس کے بعد یہاں پر آئیں گے نیکسٹ کولم میں تو یہاں میں دوستہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا کس پوسٹ میں اور کس فیلڈ میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہونے چاہیے یہ تمام ایکسپیرینس کا جو ایریا آپ کو اس کولم مل جائے گا آپ اس کو یہاں پر کمپلیٹ آکے ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کافی اچھی پوسٹ ہیں پکسن ریلویر کی طرف سے منسٹری آف ریلویر کی طرف سے بہت زبردست ان جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آپ اس میں ضرور ٹرائی کریں آپ اس میں لازمی اپلائی کریں تو اس کے بعد یہاں پر دوستو نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپلائی کرنے کچھ تفصیل مل جائے گی آپ یہاں پر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دوستو پہلے پوائنٹ میں یہ بتا گیا ہے کہ دا اپوائنٹمنٹ ویل بی پروپرلی ٹو کنٹریکٹ بیسز فار اٹھو یئرز آف پیریر ٹھیک ہے جی یہاں پر جتنی بھی یہ پوسٹیں ہیں آپ جس بھی پوسٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ تمام پوسٹیں یہ تمام جو جو جوبز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ یہاں پر کنٹریکٹ بیسز فار ایکسٹینشن اور سٹیشنری فیکٹریرز پر فارمس آن ڈی ایرلی بیسز ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا جو بھی کنٹریکٹ ہوگا آپ کا کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اگر آپ اپنے کنٹریکٹو مزید بڑھانا جاتے ہیں ایک سال کے دو سال کے لیے تو آپ کی جو پریویس پرفارمس ہوگی اس کو دیکھتے ہوئی گورنمنٹ آپ کو جو نہ اس ادارے کے اندر آپ کا جو کنٹریکٹ ہوگا اس کو بڑھا سکتی ہے یا آپ کی اس جوپ کو پرمنٹ میں بھی کنورٹ کر سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمس اس ادارے کے ساتھ کیسی رہی ہے کیسے آپ نے کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اس کے بعد نیچے آپ کو اپلائی کرنے کی کچھ انسٹرکشن تائی کی ہیں یہ بھی یہاں بھر آپ بریڈ کر سکتے ہیں کہ اپلیکیشن آرڈی ورکنگ ان فیڈر آف پرووینشنل گورنمنٹ اپلائی ترhu پروپر چینل یعنی کہ جو جو لوگ آرڈی کسی گورنمنٹ آداری کے اندر ائمپلوئے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپلائی جوب کر رہے ہیں آرڈی کسی بھی گورنمنٹ آداری کے اندر آپلائی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک پروپر چینل ایک پروپر وی کے ساتھ اپنے ائدارے سے ایک لائٹر جو بنتے ہیں ہے وہ بنوا کے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر تھرڈ پرنٹ میں ہیں گے تو یہاں پر دوست آپ کو یہ بتا گیا ہے کہ اپلیکیشن along with complete cv attested copy of your original documents ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ بتا گیا ہے کہ آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے ایک plain paper کے اوپر جیسے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ جس بھی پوست میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو تمام پوستوں کی تفصیل مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ایک پر اپلیکیشن لکھنی ہے اس پوست کے حوالے سے اس ادارے کے حوالے سے کہ میں اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا کہ چاہتی ہوں تو وہ آپ اس میں ایک پر اپلیکیشن لکھیں گے اور ساتھ آپ نے cv کو ٹیج کرنا ہے cv کے اندر آپ کی basics لے کے advance تک آپ کی تمام information موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے cv آپ کے لیے بہت important ہے اس کو بھی آپ نے complete fill کرنا ہے اس کے اندر آپ کی کوئی بھی information miss نہیں ہونے چاہیے جس اس وجہ سے آپ کی application کہیں rejected نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے جو application لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے cv کو لازمی attach کرنا ہے complete information کے ساتھ اس کے بعد یہ حملہ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو original documents ہیں جس میں آپ کی qualification degree کی جو letter ہوتی ہیں domicile آپ کے ID card یہ جتنے بھی آپ کے original documents ہیں ان کی photocop اپنے کروانی ہے اور وہ اپنے ساتھ attach کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تین آپ نے passport size کی جو photo ہے وہ بھی اپنے ساتھ attach کرنی ہے last six months سے زیادہ older نہیں ہونی چاہیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو پاسپورٹ ساتھ بھی پکس ہیں وہ آپ fresh بنوائیں اور fresh آپ ساتھ attach کریں ٹھیک ہے جی تو یہ تمام documents آپ complete کریں گے complete کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جنیچے ان کا head office اسلامباد کا جو address بتایا گیا ہے اس address کو پر آپ نے ان کو teaches کر سکتے ہیں لیپرز کے دیوے بھی سکتے ہیں یا کسی بھی آپ جو نہ service کو use کرتے ہوئے آپ اپنی application کو ان تک پنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا complete جو طریقہ کار ہے apply کرنے کا بہت زبردست اور کافی اچھی postیں ہیں آپ ان میں ضرور try کریں کافی اچھے scale کی postیں ہیں بہت زبردست ان کا pay scale ہے آپ اس میں لازمی apply کریں کوئی بھی question ہے کسی بات کے سامنے نہ لگی ہو تو comment section میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں لازمی guide کر دوں گا اور ہاں دوستو یہاں پر ایک بہت important column اور بھی یہاں پر آپ مل جائے گا یہاں پر دوستو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی age minimum کتنی ہونی چاہیے اور maximum کتنی ہونی چاہیے تو minimum یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ تیس سال آپ کی یہاں پر minimum age رکھی گئی ہے تمام پوسٹوں کے لیے اور maximum یہاں پر آپ کی age 45 سال آپ کی ہونی چاہیے تو یہ اس کی تمام information ہے جو کہ آپ کو اس سائٹ کے در آپ خود بھی اس کو یہاں پر آکے read کر سکتے ہیں ihoop کے آپ کو تمام information اس کے بارے میں یہاں پر سمجھ آگی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ guys آپ کو اس کے بارے میں complete سمجھ آگی ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ سے request ہے کہ please your video کو like last me کر دیا کریں تاکہ مزید ہماری اس طرح کی نئے information آپ تک پہنچتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئے کریں آپ کا کوئی بھی question ہو ٹھیک ہے اور چینلل پر نیو ہے تو چینلل کو subscribe ضرور کریں تاکہ ہر نئی جوپس کی information آپ کو اس چینلل کو پر daily ملتی رہے تو guys ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کی گیا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات